موسیقی سن 2009 میں اتنی زیادہ حوصلہ اوزائی کر دی گئی اور ان کو اتنی طاقت دے دی گئی کہ ان کو یہ لگنے لگا کہ ہم سے زیادہ طاقتور تو اس ملک میں کوئی ہے ہی نہیں اور ہمارا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا اور اگر کبھی ہم کچھ غلط کرتے بھی ہیں تو وہ ناجائز بھی ہو تو وہ جائز ہوتا ہے ان کی کتابوں میں اور پھر اگر غلط کرتے بھی ہیں تو غلط کرنے کے بعد اس پر شرمندگی کے بجائے یا احساس کرنے کی بجائے کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا ڈٹ جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں اور اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں وقلہ برادری کی وقلہ برادری کے جنہوں نے اب سے کچھ ہی روز پہلے آٹھ فروری کو اسلامباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس ازر منیلا صاحب کو محسور رہنا پڑا ان کو محسور کر دیا گیا ان کے دفتر میں اور اس پورے معاملے کے بعد جس میں توڑ پوڑ بھی ہم نے دیکھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس توڑ پوڑ کے بعد پھر جو ملوث اس میں وقلہ تھے ان وقلہ کو گرفتار بھی کیا گیا اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اثر منیلا صاحب کا اس پر ایک بیان بھی آیا اور بیان کیا وہ بات کر رہے تھے ان وقلہ سے جو احتجاج کر رہے تھے اور جنہوں نے توڑ پوڑ کی شیشے توڑے اور اسلامباد ہائی کورٹ کی بیلڈنگ کو نقصان پہنچائے اور یہ سب اس ورہ سے کیا جا رہا تھا وقلہ کی طرف سے کہ جی اسلامباد میں ایف ایٹ میں مرکز جانکچہری ہے وہاں پر وقلہ کے چیمبرز کو گرائیا گیا ہے سی ڈی اے کی طرف سے اور سی ڈی اے کی طرف سے جو وقلہ کے چیمبرز کو گرائیا گیا ہے وہ اس لیے گرائیا گیا انہوں نے کہا جی یہ انکروشمنٹس کے خلاف آپریشن تھا اور یہ تجوزات تھے جس کی ورہ سے ہمیں یہ سب کرنا پڑا اور جو ہم نے کیا وہ غلط نہیں ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اب جو ملوث وقلہ ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور ان کی گرفتاریوں کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وقلہ برادری کا رد عمل بھی آیا اور بار کاؤنسلز نے اپنا اپنا پوائنٹ فیو دیا اور پھر اس میں ابھی دو روز قبل میٹنگ ہوئی جی پاکستان بار کاؤنسل کی تین سو بتیشویں ایمرجنسی میٹنگ ہوئی اور یہ وائس چیئرمن پاکستان بار کاؤنسل خوشدل خان صاحب کی سبراہی میں یہ میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں یہ سارے مسئلے کو ڈسکس کیا گیا اور یہ کہا گیا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے جو اعلامیاں جاری ہوا اس میں کہا کہ جی یہ جب سارا فساد ہوا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے اس خط کے مطابق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جاری بھی ہوا بعد میں اس میں کہا گیا کہ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ دو چیمبرز کو گرانے کا ان کو ڈیمولش کرنے کا یہ فیصلہ ہوا تھا اور اجازت دی گئی تھی جبکہ تقریباً سو چیمبرز وقلا کے گرا دیئے گئے جس میں سائلین کا ریکارڈ بھی تھا دیگر بکس بھی تھی پھر سائلین کے ان ریکارڈ کو محفوظ بنانے کے لیے بھی کوئی موقع نہیں فرہم کیا گیا اور جو سی ڈی اے نے کیا وہ بالکل ناجائز تھا اور یہ خط جو ہے وہ پھر اس خط میں لکھا گیا ہے جو یہ علامیہ جاری ہوئے اس میں ہی بتایا گیا ہے کہ چیف جسز اسلامباد ہائی کورٹ کو اپنی تمام تر ریزویشن سے آگاہ کیا گیا ہے بزریہ خط اور یہ اس خط میں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو اشور کرتے ہیں میں آپ خط کا جو مطن ہے وہ آپ کو کچھ اس میں مختصر بتایا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی ان تمام لوگوں کے خلاف جو اس میں ذمہ دار ہیں مبیانہ طور پر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور دی وائس جیرمن پاکستان بار کاؤنسل اشورڈ فلس سپورٹ آف دی پاکستان بار کاؤنسل ٹو دی جوڈیشری تو اس میٹنگ میں اس خط کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ خط لکھا گیا تھا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے کہا جی جواب نہیں آیا اور اس کا جواب بھی نہیں آیا ہمارے خلاف کاروائی بھی ہوئی ہے ہمارے آٹھ وقلہ جس میں ایک خاتون وکیل بھی ہیں وہ ابھی زیر حراست ہیں جیل میں ہیں ڈیالا جیل میں ہیں اور ان کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے ان کی رہائی کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس نکتے کو اڈریس کرنا چاہوں گا کہ جس میں یہ لکھا گیا ہے اس میٹنگ کے اعلامیے میں اس خط کا ریفرنس دیتے ہوئی یہ بتایا گیا ہے کہ جی انیس سو تیہتر کے لیگل پریکٹیشنرز ان بار کاؤنسلز ایٹ کی مطابق ہم نے کہا ہے کہ مشورٹی دی ہے کہ ہم ایکشن لیں گے ان وقلہ کے خلاف جس میں ملوث تھے سب سے پہلے پاکستان بار کاؤنسل یہ بتایا ہے کہ جی آٹھ تاریخ کا یہ واقعہ ہے اب تک کیا ایکشن لیا گیا ہے اب تک صرف یہ ایکشن لیا گیا ہے کہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم ایکشن لیا جائے گا اور صرف زبانی کلامی ایکشن لیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایکشن ہوگا مضامت کرتے ہیں وغیرہ 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 تو ایکشن کیا ہے ایکشن ہی تو نہیں لیا گیا ایک عام آدمی اگر جا کر اس طرح سے کسی بھی کوٹ میں حملہ کرتا ہے خدا نخواستہ چاہے وہ ڈسٹرٹ کورٹس ہوں چاہے وہ کوئی بڑی عدالت ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کیا آپ نے کہا کہ ایک خاتون وکیل جو حملے میں ملوث تھیں وڈیو بھی ان کی آئی تھی اور جو توڑ پڑ ہو رہی تھی اس میں برابر کی وہ شریک تھی ان کو گرفتار کر کے بھی ایڈیالہ جیل رکھا گیا اور معصوم بچے ہیں ان کے بلکل جو بھی کوئی اس طرح کی کاروائی کرتا ہے ان سب کے کوئی عزیز و کاریب گھر والے ہوتے ہیں پوچھنے والے لوگ ہوتے ہیں بلکل ہی لا وارس تو نہیں ہوتے وہ خدا نخواستہ لیکن جب اگر وہ جو غلط کرتے ہیں تو ان کو اس کی سزا دی جاتی ہے ان کو پکڑ کے اندر کیا جاتا ہے تو اسی طرح اگر خاتون نے ایسا کیا ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور ان کو اسی ورہ سے اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے وہ ایسا نہ کرتی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ اس میں ملوث ہیں تو اسی ورہ سے تو وہ وہاں پر خاتون وکیل جو ہیں وہ وہاں پر اڈیالہ جیل میں موجود ہیں دوسری طرف آخر میں پھر جو آخری پوائنٹ ہے پاکستان بار کاؤنسل کا ان کے مطالبات ہیں اور ان کے مطالبات کے ساتھ ساتھ ایک دھمکی بھی ہے یا انہوں نے ایک وارننگ بھی دے دی ہے وہ مطالبات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مطالبات میں یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ریجسٹر ہوئی ہے ایڈوکیٹس کے خلاف اس کو فوری طور پر اس کو ختم کیا جائے ایف آئی آر کو خارج کیا جائے اٹھائیس تاریخ سے پہلے ہونا چاہیے کم از کم یعنی کہ اٹھائیس فروری کو اس سے پہلے یہ ختم ہونا چاہیے انہوں نے کہا جی کنٹمٹ آف کورٹ توہین عدالت کے جو نوٹسز جاری ہوئے ایڈوکیٹس کے ان کو بھی واپس لے لیا جائے اور ان کو بھی واپس لینے کے لیے اٹھائیس تاریخ تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اٹھائیس تاریخ تک ایسا کریں پھر کہا گیا جی تیسے نمبر پر جو ڈسپلینری پروسیڈنگز ہیں اور یہاں جو ہونی ہیں ایڈوکیٹس کے خلاف ہائی کورٹ کی طرف سے وہ ہائی کورٹ کی ڈومین میں نہیں آتا لہٰذا وہ ہائی کورٹ نہیں کر سکتا وہ پاکستان بار کاؤنسل کرے گی یا کنسرن پروینشل اسلامباد بار کاؤنسل کرے گی کورٹ نہیں کر سکتا آگے مزید کہا گیا ہے کہ جو حکم جاری کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جی مزید جتنے بھی وہاں پر اس طرح کے ڈسٹرٹ کے چہری ایفٹ مرکز اسلامباد میں جو لائرز کے چیمبرز موجود ہیں ان کو گرایا جائے اس حکم نامے کو بھی واپس لیا جائے یعنی کہ جو وہاں فوٹبول گراؤنڈ جہاں پر کھیلنے کے لیے نوجوانوں گلی وہ جگہ ہونی چاہیے اکثر نوجوان گلی محلوں میں سڑکوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں ہادسات بھی ہوتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیوں کھیل رہے ہو سڑک پر گلی میں جا کے کسی گراؤنڈ میں کھیلو تو ان کا جواب بلکل ٹھیک ہوتا ہے کہ جی گراؤنڈ ہے نہیں کہاں کھیلیں تو گراؤنڈ میں تو ایف ایٹ مرکز کا یہ گراؤنڈ میرا دیکھاوا گراؤنڈ ہے اور بڑا اچھا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا یہاں پہ بیچ پہ ایک سیمنٹڈ پچ بھی تھی جہاں پہ لوگ اکثر کرکٹ بھی کھیل لیا کرتے تھے فوٹبول بھی بچے شام میں کھیلتے تھے لیکن اب وہاں پر فوٹبول تو کھیلنا دور کی بعد وہاں پر تو کوئی کھیل کا تو سوچ بھی نہیں سکتا وہاں پر تو چیمبرز ہی چیمبرز ہیں اور یہ سارے چیمبرز جو وہاں پر بنائے گئے ہیں یہ سارے چیمبرز بنانے کی پہلے اول تو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی اور اگر بن گئے ہیں تو پھر اگر ان کو ڈیمورش کیا جا رہا ہے تو بالکل ٹھیک کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ میں ایک کام بھی ضرور ہونا چاہیے اور وہ کام یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی چیمبرز ہیں یا ڈسٹرٹ کوٹس جو ہیں ان کو اسلامباد شہر میں ایفیڈ مرکز میں جہاں پر ہیں وہاں سے اٹھا کے کہیں باہر منتقل کریں شہر کے اندر اپنے رکھا ہوئے کام دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے ایفیڈ مرکز جو ہے وہ عدالتی مرکز بن چکا ہوئے اور وہاں پر اور دیگر جو کاروبار ہونے تھے وہ نہیں ہو سکتے ہیں شہر کے اندر ہے سارے معاملات اس طرح کے پہلے سکولز بھی کالجز بھی یونیورسٹیز بھی شہر کے اندر میں ہوا کرتے ہیں لیکن اب ان کو آہستہ آہستہ باہر جا کر کھلے میدان میں جہاں پر جگہیں ہیں وہاں پر بلڈنگز تعمیر کر کے وہاں پر نظام کو چلایا جا رہا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی ہونا چاہے اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ جہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ ہے یہاں پر یہ ڈسٹرٹ کورٹس ہونے تھے لیکن وہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ بنا دیا گیا تو یہ جگہ بھی بھی دی جانی چاہیے ایلوکیٹ ہونی چاہیے وقلہ کے لیے تاکہ وہ وہاں پر اپنے چیمبرز بنائیں اور اپنے کام کریں تو بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو اپنے مطالبات کی اور مطالبات میں ایک یہ بھی ہے کہ جو مزید غیر قانونی وہاں پر چیمبرز بنے ہوئے ان کو گرانے کا جو حکم ہے اس حکم کو بھی واپس لیا جائے فردر یہ کہا گیا ہے کہ کہ پچیس تاریخ کو کل یہ کمپلیٹ سٹرائک ہوگی جی اور پاکستان یہ سٹرائک ہوگی پاکستان بار کانسل کی کال پہ اور آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا اور ہمارے مطالبات پر عمل درامت نہ ہوا تو پھر ایک لائز ریپریزنٹیٹیوز کنونشن بلایا جائے گا فرم آل اوور پاکستان مارچ کے پہلے ہفتے میں جس میں پھر آگے کا لاحے عمل تیہ ہوگا جی یہ ہے وہ خط پاکستان بار کانسل کا یہ وہ اعلامیہ ہے سٹیٹمنٹ ہے جو کہ تیس تاریخ کو ہونے والی میٹنگ میں تیہ پایا اور یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے مطالبات منظور کرو نہیں تو ہم ان ادھر ورڈز کہہ سکتے ہیں کہ انٹ سے انٹ بجا دیں گے اور ہم سڑکوں پر ہوں گے اور ہم اعتجاج کریں گے اور پھر دب دفزوں میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جانتے ہونا کہ جب ہم نے اعتجاج کیا تھا تو ہم نے کیا کیا تھا دوہزار آٹھ اور دوہزار نو میں ہماری وقلہ تحریک کو یاد رکھنا بھولنا جانا ہم نے جس طرح تب نکل کے سڑکوں پر مقابلہ کیا تھا اسی طرح ہم پھر بھی نکل کے سڑکوں پر مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے حقوق کے لئے اور ہمارے چیمبرز کو خبردار گرانے کا سوچا کسی نے اور ہمارے چیمبرز کو گرانے کا جو حکم نامہ ہے اس حکم نامے کو واپس لیا جائے ایف آئی آز کو خارج کیا جائے اور اس کے علاوہ جو دیگر اور کاروائیاں ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے اٹھائیس تاریخ تک اور اٹھائیس تاریخ کے بعد آگے کا لائے عمل تیع ہوگا فرسٹ آف مارچ کو جب میٹنگ ہوگی اگر اس پر عمل درامت نہ ہوا لیکن کل یعنی پچیس تاریخ کا تو اناؤنس ہوگی آجی کہ پچیس تاریخ کو وقلہ احتجاج کریں گے عدالتوں کا بوائکوٹ کریں گے عدالتوں میں کوئی کام نہیں ہوگا سائلین خوار ہوں گے جس طرح سے ہوتے ہیں سائلین کو تاریخوں پر تاریخیں پڑھتی رہیں گی ان کے کیسز کے جن پر فیصلہ ہونا چاہیے ان کو ریلیف ملنا چاہیے وہاں پر ریلیف نہیں ملے گا جسٹس ڈیلیڈ ہو جائے گی اور پھر جیسا کہ پہلے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ تو پھر کیسے جسٹس ملے گی ایک قریب آدمی کو ایک سائل کو کہ جب اس کے لئے پیش ہونے والا وکیل جس نے فیز بھی دی ہے اپنے لئے پیش ہونے کی وہ پیش نہیں ہو رہا ہے وہ آگے جا کے نمائنگی نہیں کر رہا ہے وہ جا کر اسے یہی کہہ رہا وکیل صاحب مربانی کرو جا کے جج صاحب کے آگے پیش ہو جاؤ چلے جاؤ وہ آگے سے کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں میں کتنا مصروف ہوں تمام وکلہ ایسے نہیں ہوتے ہیں میں یہ بات یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں ساری وکلہ برادری ایسی ہوتی ہے بڑے قابل لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے پروفیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لائز فرٹینٹی کو بھی جس طرح باقی فرٹینٹیز میں بھی ہوتا ہے لائز فرٹینٹی کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو لائز کو یہ چاہیے پاکستان بار کاؤنسل کو اور اس طرح کی دیگر اور تنظیموں کو یہ چاہیے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ بار کے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو خود سامنے کریں ان کو پیش کریں ان کا بتائیں کہ جی کون کون ہے یہی تو کہا جا رہا ہے کہ بتائیں جی نومنیٹ کریں کون کون سے لوگ تھے ملوث اس میں تاکہ انصاف ہو کیونکہ کوئی اور اگر کرے گا نا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کوئی اور کرے گا نا تو اس کو بھی بیل نہیں ملے گی آپ کہہ رہے نا کہ بیل نہیں مل رہی ہے کوئی اور کرتا اسلامباد ہائی کورٹ پر کوئی حملہ کرے خدا نہ خواستہ تو کیا ہوگا اس کے ساتھ اس کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا اور وہ سوچتا رہے گا بیل مانگتا رہے گا بیل وغیرہ نہیں ملے گی اسے چاہے اس کے لئے کوئی کیوں نہ پیش ہو جائے بیل نہیں ملے گی اسے دیکھیں نا اس طرح کا واقعہ جو ہوگا وہ ظاہری بات ہے اسلامباد ہائی کورٹ ہے کوئی مزاق تو نہیں ہے یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے تو تمام وقلہ سے میری یہ ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے کہ سائل کا سوچیں کچھ اور حل نکال لیں جزوی ہڑتال کر لیں یا کالی پٹھیاں باندھ لیں بازووں پہ یا ماتھے پہ بان لیں آپ لیکن عدالتوں کا بائی کورٹ تو نہ کریں نا عدالتوں کو بائی کورٹ کریں گے سائل خوار ہوگا سائل کو خواری سے بتائیں پلیز ان کا سوچ کے اس کے ساتھ ہی تھی آج کی وڈیو لوگ سے مجھے علیم امتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکال